اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت صبح کی سہر فجر کی نماز کے بعد ضروری ہے فیزیکلی فٹ بھی رکھ رہ گی اور ایک نارمل قسم کے ایکسرسائز بھی ہے تو چھے بجے باق سٹارٹ کی تھی اور سات بجے کلوزنگ ہے تو کافی فٹ مو لیتے صبح کی جو ہے وہ تازہ تازہ ہوا پھر سبزہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور تھنڈی ہوا بھی ہے اور ماشاءاللہ پرندوں کی چہچانے کی آواز ایسے محصور کن کیا بات یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جس کا نظارہ صبح صبح خاص طور پر دیاتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے میں سب دیکھنے والے سامین اور دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صبح کی باق کو لازمی عادت بنا ہے یہ واق ضروری ہے آپ کو فیزیکل فیٹ رکھے گی آپ کو گماریوں سے محفوظ رکھے گی اور سب سے بڑی بات آپ کو موٹا اور پیٹو نہیں بنائے گی یہ ہمارا ٹراس فارمر ہے پچاس کے بھی اور یہ گھر کی طرف جا رہا ہوں ابھی بس جا کر ڈیوٹی کی تیاری کرنی ہے اور ڈیوٹی پر جانا ہے شورٹ میں نے تھوڑا کم بنائے ہیں کیونکہ ایک گھنٹے کا شورٹ وہ زیادہ لمپا ہو جانا تھا تو اس لئے میں نے نہیں بنائے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ میرے انکل کی زمین ہے اور انہوں نے جو ہے نا کیونکہ موجودہ وارٹر کرائسس کی وجہ سے جو ہے پانی کے کمی تھی تو انہوں نے اپنے کچھ خالی زمین خالی چھوڑ دی تاکہ گندم کی اگیتی کاشت ہو سکتے ہیں کپاس کا سنزہ نا روج پر ہے اس طرف جو ہے نا جس نے جتنی بھی لگائی ہے پسل کپ ہی اچھی ہے اور اس میں نہری نظام سے زیادہ بارش کا جدار ہے باق میری افتتام پسیر ہے گھر پہنچ گیا ہوں بس سب ڈیوٹی کی تیاری کے ہمیں ہیں ڈیوٹی پر پی ٹائم سے پہنچنا ہے اسلام علیکم رہنے اللہ جی سب کو